بنی اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں حافظ قریشی اور ویدان سبت چناؤا کے بعد جو ہے آج ہمارے ساتھ باتچیت کیلئے جڑے ہیں پور ویدائک جیوالا جیہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح دیکھتے ہیں اس چناؤا کو اور ساتھ میں جس طرح سے سرتل سے آرمی کا ہٹ جانا وہاں سے آرمی کے ڈبلائی کا ہٹ جانا کس طرح اس کو بھی دیکھتے ہیں اگر ہم بنی کی بات کر رہے ہیں تو کئی ساری چھٹکوٹ خبریں بیٹے دنوں میں ہمیں دیکھے کہ یہاں پر اندر کی جو ہے دیکھے جانے کی کافی ساری باتیں ہوئی اور ایسے میں کس طرح دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چناؤا کے کس طرح دیکھتے ہیں اگر ہم چناؤا کی بات کر رہے ہیں تو کافی ساری پیار آپ کے ساتھ بھی لوگوں کے راہ لیکن پرناب کچھ اور رہے کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو پیسپل طریقے سے چناؤ ہوئے ہم الیکشن کمیشن کا دھنیواد کرتے ہیں گورنمنٹ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ بہت پیسپلی جہاں پر چناؤ ہوئے اور بڑی تعداد میں یہاں کے مداتوں نے مداتوں نے چناؤ میں ایسے لیا ان سب کو میں موارک بات دیتا ہوں وہی چناؤ میں بوٹ کم زیادہ مارتی جنتہ پارٹی نے دوزار چودہ کے چناؤ میں بارہ ہزار آٹھ سو بوٹ لیا تھا اور اس بار سولہ ہزار پلس بوٹ لیا ہے میں بنید ران سب کے سب ہی مداتوں کا بہت دھنیواد کرتا ہوں کارے کرتا ہوں کا دھنیواد کرتا ہوں ہمارے جتنے سپورٹرز ہیں ان کا دھنیواد کرتا ہوں بلکہ پورے گوٹرز جن نے اس کرکیہ میں حصہ لیا ان کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے محول میں یہاں پر چناؤ ہوا باقی بھارتی جنتہ پارٹی کا بوٹ گرام بڑا ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا بوٹ کنسالڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہم ہزار پندرہ سو بوٹ اگر اور جوڑ پاتے تو سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی تھی لیکن دیکھتے ہیں چناؤ ہے وہوں نے حصہ لیا ڈیموکریسی بحال ہوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری شوک کامناہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اچھے کام کریں جو گورنمنٹ کے جن پولٹیکل پارٹی جو کمیٹ مٹ کی ہے ان کو پھل پھل کریں ایسے ہم امید کرتے ہیں ہمارا علاقہ ہماری کانسی چنسی دھرکی کریں اور اس کے لیے ہم سب کا دائیتو بنتا ہے چناؤ ہارنے والے ہوں چاہے جیتنے والے ہوں چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں یہ تو ہم سب کے بیچ بہائیچارہ رہنا چاہیے اتفاق رہنا چاہیے اور ہمارا علاقہ جو وہ بہاں ڈیزلمنٹ ہونی چاہیے چناؤ میں صرف لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے بھارتے جاندہ پارٹی کی جو سکیمز تھی چاہیے لانلی بیٹی تھی عواز ہو جنا تھا ایوش مان تھا سری راشن کی بات کرتا ہے یا پیم کسان کی بات کر رہا تو کافی اچھے سکیمیں پر لوگ ووٹ جب شیرنگ کی بات آتی اکچے مارزن سے بیجی پی جیت رہی تھی لیکن کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہے کاری کرتے ہو یا پارٹی ہو جاندہ تک نہیں پہنچا پائی دیکھئے زیادہ تو اس پہ میں ابھی کہوں گا نہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہاں پر جو چناؤ ہوگا ہے بنی میں اس میں ڈیولمنٹ ایشو زیادہ نہیں رہا ہے کچھ کاسٹ فیکٹر کچھ داربک چیزیں چناؤ میں جوڑی گئی جس کا پرنام جو ہے وہ ہمارے چناؤ پر رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہاں کا بھائیچارہ قائم رہے جاتھی بات جہر جو سماج کے اندر گولا گیا ہے وہ اس کو نیوٹلائز کیا جائے لوگ بھائیچارے کے ساتھ رہے شانتی امن کے ساتھ رہے اور اس لانسوا کے اندر ڈیولمنٹ ہو تو جو آپ کہہ رہے ہیں جوزنائے کے اندر کی بہت بہت ساری جوزنائے ہیں اب ان کو گنانا شروع کریں گے پری علاج ہے راشن فری ہے بیٹیوں کے لیے بہت ساری جوزنائے ہیں ہمارے پینشنرز کے لیے بہت ساری جوزنائے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں یا پی ایم اے بائی کے اتنے کیسز آ رہے ہیں ہمارے روڈ کنیکٹیوٹی اتنی ہوئی ہے بنی کے اندر تو ان پہ آئے تو یہ بہت ساری اپلمدی ہیں بھاتی جنتہ پارٹی سرکار کی رہی ہیں لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ چناؤ کا جو پروسس تھا اس کو ڈیویلمنٹ کے مدد سے کہیں بڑھکایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جو بھارچہ جنتہ پارٹی کا منیفیسٹ ہو تھا وہ جنتہ کا بیج تک جو ہے نہیں پہنچ پایا definitely کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی اور اسی سلسلے میں ہم نے آج بھی یہاں بیٹک رکھی تھی اور لوگوں کے بیج جائیں گے کارے کرتوں کی بیٹھے کریں گے اور ریویو کریں گے کہ کہاں کہیں کمی رہی ہے اس کو دور کریں گے جیسے کہ مرکز میں بھاجپا کی ہی سرکار ہے تو وہی انتیس بدائک جو جھیت کر اسمبلی پہنچے ہیں چاہیے ہم چھترگلے ٹنل کی بات کریں اسٹی سٹیٹس کی بات کریں یا جو لکھنپور سے ڈوڑا جو فور لائن کا ذکر تھا منیفیسٹی میں کہیں گے رہا ہے بیج بی بھی میں وہ بھی کس طرح اس کے لئے جو ہے آواز اٹھائی جائے گی اسمبلی میں بھی کیونکہ آپ کے انتیس بدائک آج بھی اسمبلی میں ہے وہاں سے بھی ایک میسے کنوے ہوگا سنٹر تک پہنچے گا اور سنٹر میں بھاجپا کی حکومت ہے کس طرح اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے انتیس بدائے کا اپنے ذکر کیا بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے ہر ہر علاقے میں ڈیویلمنٹ کی بات کرے گی ایسا نہیں ہے کہ بنی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نہیں جیتے ہیں تو ڈیویلمنٹ کی بات نہیں ہو ہمارے دوسرے بھارتی بھی بات کریں گے ہم بھی بات کریں گے ہمارا مقصد بھارتی جنتہ پارٹی کے مقصد صرف چناؤ کو لے کر ہم سیاسی پارٹی نہیں ہے ہمارے لیے دیش سب سے پہلے ہے اور ہمارے دیش ہمارے علاقے کی ترقی بہت ضروری ہے تو ہر ایک ایشو پہ تو بھارتی جنتہ پارٹی بات کرے گی لیکن لیجسلیچر کے اندر کیا ہوگا وہ جو الیکٹر ریپریزنٹیٹیو وہاں بیٹھیں گے وہ کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہموں کیوں پر depend کرتا ہے بدوری اپوزیشن لیڈر بھی ان تمام کاموں کو لے کر جب آواز اٹھائی جاتی ہے ایک اہم رول رہتا ہے اگر ہم اپوزیشن لیڈر کی بات کریں اپوزیشن کے بغیر تو جمہوریت کی کلپنا کرنا بے مانی ہے اپوزیشن تو اہم رول رہتا ہے لیکن ڈیویلمنٹ کا راستہ ہمارا کہاں سے ہے ڈلی سے شروع ہوتا ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے امانداری سے کہیں تو جتنے ملازم ہیں ان کی تنخواہ بھی پوری جمہو کشمیر سرکار نہیں بھی سا جمہو کشمیر سرکار یہاں سے پراجیکٹ بنا کے بھیجے کہ اندر کی طرف سے اندر اندر بھائی مہدی جی کی طرف سے جمہو کشمیر کے لیے کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن کس طرح سے یہاں پر یہ سٹیٹ کے اندر گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے ڈیویلمنٹ پراجیکٹ پر فوکس کرتی ہے یا یہاں کے جو اندرونی مسئلے رہتے ہیں جمہو کشمیر میں ہم سب جانتے ہیں لوکل حالات کو لے کر جو رہتے ہیں اسی میں الجی رہتے ہیں وہ ڈیپینٹ کرتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر لیکن ہم جرور پریاس کریں گے ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں ہمارے ایم پی صاحب ہیں ان کے پاس بھی ہم لے کر جائیں گے ڈیویلمنٹ کے ایشیوز جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے ہم چاہتے ہیں بلاور سے بنی تک بایا دیری گلہ جو ہے ایک بی آر او روڈ بننی چاہیے چھتر گلہ ٹرنل کا کام جلدی شروع ہونا چاہیے اور یہ بنی سے لے کر اپنا رہے چمبہ تک ایک ڈبل نین بھارت مالا کے تیت روڈ بننا چاہیے تو یہ بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سرکار سی سوال سارے انشورٹ میں لینا چاہوں گا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بنی ایرے کے اندر کئی ساری ملٹنٹس کی جو ایک گتی وزی ہے وہ دیکھنے کو ملی تو صرف کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ بیتے روز کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سرتل سے آرمی کی ڈپلائی کو ہٹانا کیونکہ وہاں سے شفٹ کے گئے ہیں ان کو کروڑا میں تو کس طرح دیکھتے ہیں اس سے بھی کیا کچھ کہنا چاہیے میں تو کے اندر سرکار سے اپیل کروں گا کہ سرتل میں ایک پرمنٹ آرمی کلونی ہونی چاہیے سرتل ہے ڈگر ہے ہمارا لوائی ملار کا علاقہ ہے پھر صدروتہ کا علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں جہاں جب ملٹنسی کی بارداتیں ہوتی ہیں ملٹنٹ آتے ہیں تو اتنا بہت ایریا ہے پہاڑی علاقہ ہے جنگل ہے تو ان کو چھپنے کے لیے ٹھکانے آسان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بہت پریشانی آتی ہے جس طرح کی بارداتیں یہاں پر ہوئی کچھ دنوں کچھ مہینے پہلے جہاں پر بارداتیں ہوئی اس سے لوگوں کے اندر بہت خواب کا محول پیدا ہو گیا تھا لیکن ہم دھنے واد کرتے ہیں اپنے ایم پی صاحب کا ڈاکٹر جتندر سینجی کا ماننی ہے گریہ منتری آئے ہمیز شاہ جی کا اور ماننی ہے پردان منتری مودی جی کا جنہوں نے فورن ایکشن لیا اور بہت اچھی تعداد میں یہاں پر آرمی ڈپلائی کی جس کی ویسے لوگوں کے اندر کانفیڈنس آیا اور کوئی بڑی باردات ہونے سے بھی یہاں پر لوگ بچ گئے ہمارے دو شکریہ سے بہت پتہنے اور یہ ہمارے ساتھ پوروی ودایک بنی جی ملال جی تھے ہمارے ساتھ بات چیز کے لئے جڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ چناو کوئی بھی جیتے لیکن بھائی چاہرے کی بات ہو رہے چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے سرطھل سے آرمی ڈپلائی کا وہاں سے شپٹ ہونا یہ کافی جنتا جنک بھی ہے کیونکہ اگر ہم بنی ایرے کی بات کر رہے تو کبھی چھٹوٹ خبریں بنی علاقے سے سامنے آئی کہ یہاں پر کچھ انتے کی گتیوہدی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور انہوں نے کہا کہ پروروی ودایک آرمی ڈپلائی جو ہے سرطھل میں ہونی جائے جس کو لے کر مرکزی سرکار سے بات بھی کی جائے گی بنی اپڈیٹ کے لیے میں ہافت سکریشی کیا آپ کو پتا ہے آپ کی بنی میں آپ کی گاڑی کی بہتر مائلیج بہتر پرفارمنس بہتر سپیڈ بہتر پاور کے لیے کھل چکا ہے ایچ پی کا نیا پیٹرول پمپ جائے چندی ماں پیٹرول پمپ بنی کے سارتھلی میں یہ ہے نیا پیٹرول پمپ وہ بھی ایک اچھے مائلیج پاور فیول کے ساتھ تو پھر جب آپ سوچ رہے ہیں اپنی گاڑی میں مائلیج والا آئل دلوانا تو جائے چندی ماں پیٹرول پمپ پھینہ ہمارا پتہ ہے بنی بسولی روڈ نیر پاور ہاؤس سارتھلی